بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اہم سوال بہت ہی اہم سوال اور اس پہ غور فکر کرنی بھی چاہیے سوال یہ ہے کہ شیطان تو آگ سے پیدا ہوا ہے شیطان کی پیدائش آگ سے ہے اب اسے عذاب کیسے دیا جائے گا جہنم میں آگ ہے اب جہنم میں اسے ڈالا جائے گا وہ خود آگ سے پیدا ہوا ہے اب آگ سے پیدا جب ہوا ہے تو پھر وہ آگ میں کیسے عذاب پائے گا اسے تکلیف کیسے ہوگی اسے عذاب کیسے دیا جائے گا کیونکہ خود آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ سے عذاب کیسے ہوگا اس کو اہم سوال ہے جواب جاننے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے بات یہ ہے کہ میرے استاد محترم اس کا دو یا تین انہوں نے جواب دیا ہے میں بس وہی دو تین جواب کو پیش کر دینا بہت بڑا سمجھتا ہوں اس کے علاوہ اور بھی جوابات ہیں لیکن اس کو یہاں ذکر کرنا نہیں چاہوں گا کیونکہ وقت کی بھی قلت ہے پہلا جواب شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اس کو آگ سے عذاب کیسے ہوگا انسان میں مثال دیکھ کر آپ کو پھر سے سمجھانا چاہتا ہوں انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے مٹی سے پیدائش مٹی سے ہوئی ہے لیکن انسان ابھی مٹی ہے کیا میرے جسم ہے یہ مٹی ہے کیا مٹی نہیں ہے لیکن پیدائش مٹی سے ہوئی ہے ابھی مٹی نہیں ہے لیکن پیدائش مٹی سے ہوئی ہے اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے لیکن ابھی وہ آگ ہے کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نہیں ابھی وہ آگ نہیں ہے کیا ہے کیسے ہے اس کو پتہ نہیں ہے چھوڑ دیجئے لیکن آگ نہیں ہے پیدائش آگ سے ہے جیسے انسان کی پیدائش مٹی سے ہے لیکن مٹی سے پیدائش کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی وہ مٹی ہوگا مٹی کی طرح رہے گا انسان میرا ہاتھ پیر یہ سب میرے جسم کے مٹی لگ رہے ہیں آپ کو مٹی نہیں ہے لیکن پیدائش مٹی سے ہے ایمان لانا پڑے گا یقین رکھنا پڑے گا ایسے ہی شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے لیکن اب وہ آگ نہیں ہے آگ ابھی فی الحال وہ آگ نہیں ہے جب آگ نہیں ہے تو پھر آگ سے اس کو عذاب دیا جا سکتا ہے کوئی بعید نہیں ہے اور دوسرا جواب انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے لیکن اگر آپ مٹی کا ڈیلا بنائیں مٹی کا اور اس کو سکھائیں اس کو جو ہے سکھا کر بہت مضبوط کر دیں ہار کر دیں اب اس سے جو ہے انسان کو پھیکنے لگیں مارنے لگیں مٹی سے جب انسان کے جسم پہ وہ مٹی لگتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں اسی طرح دیوار اگر مٹی کی دیوار ہے اور دیوار گر جائے انسان مر جاتا ہے دیوار گر جانے سے مٹی کی دیوار سے اس سے پتا چلا کہ انسان کی پیدائش مٹی ہے پھر بھی مٹی سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے مٹی سے اگر مارا جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے مٹی کی دیوار گر جائے مر جاتا ہے تو سمجھ میں آیا کہ یہ سوچ کہ مٹی سے پیدائیس ہے تو مٹی سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی غلط سوچ ہے ایسے ہی شیطان کی پیدائیس آگ سے ہے یہ سمجھنا کہ آگ سے پیدا ہوا ہے تو آگ سے عذاب کیسے ہوگا یہ سوچ ہی غلط ہے آپ کی یہ سوچ ہی آپ کی غلط ہے اور اس کا ایک جواب میرے استاد محترم نے یہ بھی دیا ہے کہ اس کی تو پیدائیس آگ سے ہے لیکن یہاں ایک بہت آسان جواب جہنم میں صرف آگ سے تو عذاب نہیں ہے آگ کے علاوہ سانپ بھی ہیں بچھو بھی ہیں فرشتے بھی ہیں بجانے کے لیے پیٹنے کے لیے تو ایسا تو نہیں ہے کہ صرف آگ سے ہی عذاب دیا جائے گا اس کے علاوہ کسی سے عذاب ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ شیطان کو آگ سے عذاب نہیں دیا جائے کسی اور چیز سے عذاب دی جائے کیا ہے لیکن ہاں آگ سے عذاب دیا جائے گا ایک مثال دینے کے لئے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تو بہر کیف یہ جو ہے سوال تھا کہ شیطان کو آگ سے عذاب کیسے ہوگا اور وہ تو آگ سے ہی پیدا ہوا ہے اس کے میں نے تین تین جوابات دی ہیں غور فکر کرنے کی بات ہے اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں صحیح علم اتا فرمائے آمین یارب العالمین آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں